موسیقی بابڑا چار سدہ بارہ اگست انیس سو ارتالیس انگریز راج کو ختم ہوئے ابھی ایک سال مکمل نہیں ہوا اور ملک بھر میں پہلا جشن ازادی منانے کی تیاریاں روچ پر ہیں لیکن بابڑا میں خدای خدمتکار اکٹھے ہو رہے ہیں پر امن احتجاج کے لیے کہ مسلم لیگی حکومت نے اس وقت کے صوبہ سہرت کی وہ اسمبلی کیوں توڑ دی جہاں انہیں میجورٹی حاصل تھی اور پھر اس پورم جلسے پر گولی چلائی جاتی ہے ایسا جلسہ جس میں مرد خواتین اور بوڑھے سب شریک تھے جی سیول سپرمیسی رائٹس آئین و قانون کی بات کرنے والے امن پسندوں پر گولی چلتی ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کے مطابق چھ سو گیارہ ماسوم پختون مارے جاتے ہیں ہزار سے زائد زخمی ہوتے ہیں اور اس سانحے کے بعد گولی چلانے والی یہی حکومت وہ کرتی ہے جو کہ ظالم سے ظالم حکمران بھی نہ کریں کوئی شرم کوئی گلٹ بلکہ ماسوموں کی خون رزی کے اس آپریشن کا خرچ بھی مارے جانے والوں کے لواحقین کو ادا کرنا پڑتا ہے اور تو اور مرنے والوں کو دفنانے کے لیے پچاس روپے فی قبر جرمانہ آئد کر دیا جاتا ہے مارے جانے والوں کے عزیز بتاتے ہیں کہ خدای خدمتگاروں کا یہ اکٹ اتنا غریب تھا کہ وہ فی قبر پچاس روپے جرمانہ آدھا کرنے کے قابل نہ تھے لہٰذا انہوں نے ایک ہی قبر میں اپنے چار چار پانچ پانچ پیاروں کو دفنایا ایسا ظلم ایسی بے حصی اور پھر اس بے حصی کا سلسلہ بھی تھما نہیں جی اسی بے حصی کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ سانحہ بابڑا کو ہماری تاریخ سے ختم کر دیا گیا اور تو اور خدای خدمتگاروں کے حوالے سے اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیا گئے کہ ان کی قربانی ایک سوالیاں نشان بنا کر رکھتی گئی ان سوالیاں نشانوں کے باوجود ہم اپنی نیٹی تاریخ میں پاکستانی ہسٹری کے اس علمناک صفحے کو کھولیں گے اور مل کر پڑھیں گے انگریز راج کے دوران جو آخری الیکشنز ہوئے تب NWFP میں خدای خدمتگار تحریک کی حکومت بنی اس تحریک کے بانی باچا خان ایک عظیم لیڈر ایک پرمن انسان اور علم دوست استاد تھے باچا خان کا اصل نام خان عبدالغفار خان تھا باچا خان انٹی کلونل لیڈر تھے جنہوں نے عمر بھر عدم تشدد یا نون وائلنس کی سیاست کی اور کلونلزم کے خلاف انہوں نے اپنی جدو جہد کا خمیازہ زندگی کے پینتیس برس قید میں رہ کر بھگتا انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو سرحد اسمبلی میں باچا خان کے بھائی ڈاکٹر عبدالجبار خان چیف منسٹر تھے جنہیں دنیا ڈاکٹر خان کے نام سے جانتی ہے اس وقت کی سرحد اسمبلی میں خدای خدمتگاروں کے پاس چونتیس نشستیں تھیں جبکہ اپوزیشن کے پاس سولہ اس کے باوجود حکومت مسلم لیگی لیڈر قجوم خان کے حوالے کر دی جاتی ہے جو آتے ہی اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے یہ اسمبلی توڑنے کی کہا گیا کہ تقسیم کے بعد پرچم کو شائی کی ایک تقریب میں ڈاکٹر خان نے حصہ نہیں لیا لہٰذا نئے ملک کے ساتھ ان کی وفاداری مشکوک ہو چکی ہے ظاہر ہے کہ یہ خدای خدمتگاروں کو فارغ کروانے کا محض ایک بہانہ تھا کیونکہ باچہ خان کی انٹی کلونیل قدر سوشلسٹ اور نیشنلسٹ سیاست کا برینڈ ہندوستان کی ایلیٹ مسلم لیڈرشپ کے وارے میں نہیں تھا لوک ہارٹ جو کہ اس وقت صبح سرحد کے گورنر تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کا ایک خط ریکارڈ پر موجود ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگی حکومت پندرہ اکتوبر سے پہلے ڈاکٹر خان کی حکومت ختم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک پاکستان کے خلاف ہوگا دوسری جانب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خط بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں وہ لیاکت علی خان صاحب سے کہتے ہیں کہ سرحد اسمبلی توڑنا انکونسٹیوشنل اور نون ڈیموکریٹک ہوگا اور پھر جب اس غیر جمہوری غیر آئینی عمل کے خلاف احتجاج ہوا تو باچہ خان کو گرفتار کر لیا گیا اور الزام لگا غداری کا ملک توڑنے کی سازش کا گاندھی اور کانگریس سے یاری کا پتہ نہیں شاید اس وقت بھی یہ نعرہ بنا ہو یا لگا ہو کہ گاندھی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدای خدمتگار غدار تھے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خدای خدمتگاروں نے مسلم لیگ سے صلاح کرنے کی بھرپور کوشش کی ستمبر انیس سو سنتالیس کی تین اور چار تاریخ کے درمیان پشاور میں ہونے والی ایک میٹنگ اس کا بڑا ثبوت ہے جس میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ ہم خدای خدمتگار یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اسی اسمبلگاں توڑنتے بھی چوپ رہوان گے تھے کانگرس دینال بھی تعلق توڑ رہوان گے لیکن اس ریزلیشن کے جواب میں آیا ایک آرڈیننس جس نے کجوم خان انتظامیہ کو صوبے کا سارا کنٹرول دے دیا اس پر خدای خدمتگاروں نے ایلیکشنز کا مطالبہ کیا اور بارہ اگست انیس سوارتالیس کو ایک جلسہ کرنے کا بھی اعلان کیا چار سدہ کے گاؤں بابڑا میں اور پھر جو ہوا شاید اس سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا